سیم ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا اپرانہ کر لیا گیا پر وہ کسی طرح ان کے چنگل سے چھوٹنے میں کامیاب رہا وہ بہت ڈرہا ہوا تھا اور اپنے اپرانہ کے بارے میں کسی سے کچھ کہنے کے اس لیے میں نہیں تھا جاسوس نے سیم کو اپنی کچھ جانکاری نکالنے کی کوسس کی پر سیم ایک دم چپ چاپ تھا کچھ کہنے کے وجہ سے سیم نے جاسوس کو اپنا بنایا گیا چھتر دکھایا جو اس نے اپرانہ کے سمعے بنایا تھا جاسوس نے گوھر سے چھتر کو دیکھا اور تین سمبھاویت اپنا کرتا ہو کی بھی پہچان کی نوکرانی میں سبجی لینے باہر گئی تھی پینٹر میں پیچھے کمرے میں پتائی کر رہا تھا گارڈ میں تو گیٹ کے باہر کھڑا تھا نوکرانی پینٹر یا گارڈ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی سیم کا اپران کرتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمینڈ میں جبھل بتائیں ہیں چاکتا ہے پینٹر میں پیچھے کھڑا پینٹر میں پیچھے کھڑا پینٹر میں پیچھے کھڑا